مسئلہ شدیت کی آنے والی اپسور بہت انڈرسٹنگ ہونے والی ہیں ویوری سب آنے والی اپسور میں دیکھیں گے کہ اسرا اپنے گھر واپس آ جاتی ہیں تو سلطان اسے منانے کے لیے گھر آتا ہے اور سب کو ایشو کرواتا ہے کہ اسرا کے بہت فکر ہیں حالانکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا اور وہ سب کے سامنے ایشو کروارہا ہوتا ہے کہ اسرا کے ساتھ اس کا بھیہور بہت اچھا ہے لیکن جو کچھ بہتا ہے اسرا کا قصور ہے اسرا کے وجہ سے اس کے سب گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں اسرا کے بھاپی بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ وہ سب دکھاوے کی محبت کر رہا تھا اگر تھوڑی محبت تو اسے واقعی مسئلہ سے ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا اب اسرا کا بھاپی بھی کہہ دیتا ہے کہ وہ اسرا کو کسی صورت ایسے ہی سلطان کے ساتھ نہیں بھیجے گا جب تک اسے اس بات کا اقین نہیں ہو جاتا کہ اسے اسرا کے فکر ہے اور اسے اسرا کو صحیح طریقے سے رکھے گا اور دوسری طرح سلطان اپنے گھر والوں کو یہ بات سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اسرا کے گھر والوں کو کال کر کے یہ سب کہنا ہے کہ جو کچھ بھی ہو ہے اسرا کا قصور ہے اس کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اس لئے اپنے امی ابو سے یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو اسرا کے گھر والوں کو کال کرنی ہوگی اور ان سے یہ بات کہنی ہوگی کہ جو کچھ بھی ہو ہے اس میں سلطان کا کوئی قصور نہیں اور ہماری تو یہ بہت زیادہ خواہش ہے ہم بھی دادہ دادی بنیں اور ہمارے گارڈن میں بھی چھوٹے بچے کھیلیں اس طرح آپ کو یہ سب باتیں ان سے کہنی ہوں گی سلطان کی اب یہی پلاننگ ہوتی ہیں اس کے گھر والی بھی اس کے بات ماننے کے لیے دیار ہو جاتے ہیں دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب اسرا کے بھاپی اپنی ساتھ سے یہ بات کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اسرا کی جو حالت ہے ہمیں اسے سیکیٹریس کو تو دکھانا ہی پڑے گا پھر وہ کہتی ہیں کہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں اسرا کو گائنیکالیجز سے چیک اپ کروانا چاہیے ایسا کیٹریس سے نہیں جو یہ بات سنتی ہیں تو کہتی ہے کیا ان لوگوں کا دماغ خراب ہو گئے ہیں جیسی سیجیشن ہے اس کے باوجود بھی وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گائنیکالیجز سے کنسر کرنا چاہیے اب اسرا کی بھاپی کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے سلطان کے گھر والوں پر